امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک اور خیرے ساؤں گے آج آپ کے لئے رمضان کے حوالے سے میں ایک ریسٹی بنا رہی ہوں چکن بریڈ فنگر اور بہت ہی مزی کی ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی اور رمضان میں آپ اس کو بنا آکے خالی آپ جب اسے میرینیٹ کر لیں تو آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو افتاری کے لئے چاہیے تو آپ نکالیں اور اسے فرائے کریں اور انجوائے کریں اور تمام ریسپیس کی طرح اگر یہ ریسپی پہ اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کرو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو اور مزیدار ریسپی کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے اور آپ مزیدار ریسپیز انجوائے کر سکے تو چلیے ہم اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن ہم نے اس میں لی ہے ایک کب اور اس طرح سے ہم نے اس کو اتنے اتنے سلائس میں کٹ کر لیا ہے بندگو بھی ہم اس میں لیں گے ہاف کب ایک چھوٹا سا پھول لیا تھا اس کو سینٹر سے ہم نے آف کر کے وہ والا ہم نے اس میں لے لیا ہے گاجر ہم نے اس میں لی ہے دو ادد اور اس کو بلکل ہم نے باریک چاپ کیا ہے اس طرح سے ہنڈے ہم نے اس میں لی ہے دو ادد بوائل شرملا مرچ ہم نے اس میں لی ہے ایک ادد اور وہ بھی ہم نے باریک چوب کی ہے لیمن جوس ہم لیں گے اس میں 1 ٹی بل سپون سویا ساس ہم نے لی ہے اس میں 1 ٹی بل سپون چلی ساس ہم اس میں لیں گے 1 ٹی بل سپون نمک ہم نے اس میں لی ہے ہاف ٹی بل پپری کا پاوڈر ہم اس میں لے رہے ہیں ہاف ٹی سپون کالی مرچ پی سیوی ہم نے اس میں لی ہے ہاف ٹی بل سپون چکن پاوڈر ہون ٹی بل سپون ادرک پاوڈر ہم نے اس میں لیا ہے لیسن پاوڈر ہافٹی سپون، مکس ہم سے لے رہے ہیں ہافٹی سپون، زیرا پاوڈر ہافٹی سپون اور کٹی ہوئی لال مرچ بھی ہافٹی سپون اویل ہم اس میں لیں گے فرائن کے لیے جتنے ہمیں نیڈ ہوگی ون کپ یا ون این ہاف کپ کیچپ ہم اس میں لیں گے ثری سے فوٹیبل سپون اور مایونیز ہم اس میں لیں گے ہاف کپ بریڈ ہم نے لی ہے اس میں ایک پیکٹ انڈے ہم لیں گے دو ادر یہ ہم نے اس کی کوٹنگ جو کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں لے لیں گے بریڈ کرمز، ون کپ اور ان کے اندر ہم نے ملانا ہے ہافٹی سپون، کٹی ہوئی لال مرچ ہافٹیبل سپون، سالٹ یہ پینک سالٹ لے رہی ہو نہیں ہو تو آپ ریگلر بھی لے سکتے ہیں ہافٹی سپون ہم اس میں لیں گے بلیک پیپر اور ہافٹی سپون ہم اس میں لے رہے ہیں مکس ہم اویل میں نے پین میں دو ٹیبل سپون اویل اٹ کر کے اور اس کے ساتھ ہی میں جو ہمارے پاس چکن تھی وہ اٹ کر دوں گی اور اسے ہم نے فرائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے کتنا جو ہے وہ کٹ کر آیا ہے بس آپ نے بھی اتنا ہی رکھنا ہے ہم اسے ہم اس دوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اس کا تھوڑا کلر چینگ ہو جائے یہ کوک ہو جائے جو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے چکن کو دو سے تین منٹ لے پھائی کیا ہے اور کوگلی ہو گیا ہے تھوڑا سا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اٹ کر دیں گے جو ہمارے پاس بن گوڑی کٹی ہوئی تھی وہ ڈالیں گے اور اسی طرح ہم باریک باریک ہم نے کٹ کر لیے یہ ڈالا اس کے ساتھ اس میں شملا مرچ اور گاجر یہ ساری چیزیں آپ نے اسی طرح باریک کٹ کرنی تھی یہ ڈال کے اور سب سے پہلے ہم انہیں مکس کر لیتے ہیں اچھے سے رمضانوں کے لیے آپ اس کو بنا کے اور رکھ لیں اور افتاری کے ٹائم پہ ہے آپ اسے بس پرائی کریں اور کھا لیں بہت ہی مزی کی ہے اور دیکھیں آپ اس طرح سے کلر فل سے یہ ہماری جو چکن ہیں اور ویجیٹیبلز ہیں سو رہی ہیں آپ نے آج تھوڑی سی میڈیم ہی رکھنے ہیں بہت ہائی پیسے آپ نے کٹ نہیں کرنا ہے اسے بھی آپ نے پانچ منٹ تک اچھے سے کٹ کرجئے جیتے دیکھیں ویجیٹیبلز اور چکن ہماری اچھے سے کک ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں جو ہمارے پاس لیمن جوز تھا ویٹ کریں گے سویا ساس اور چیلی ساس یہ ہم نے ڈال کے اور ان سب کو بھی مکس کرنا ہے اس طرح سے اپنے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی یہ سپائسیس تھے ویٹ کریں گے اسے اس کو بھی اب ہم نے مکس کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جیتے دیکھیں سارا جو ہمارا یہ مسالہ تھا یہ ریڈی ہے اور اس کے اندر سے جو ہم نے ساس پہرہ ڈالے تھے وہ سب ڈرائی ہو گئے بلکل بھی اس میں پانی بھی نہیں ہے اور یہ اب ہمارا ریڈی ہے اور اس کو میں ایک بول میں ٹرانسفر کرتی ہوں ٹرانسفر کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اسے اچھے سے بلکل ٹھنڈا کر لیا ہے اب ہمارے پاس جو ایک تھے بوائلڈ اور چوٹ وہ ہم نے اس میں ملا دینے اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ مکس کرنا ہے جیتے دیکھیں اس میں ہم نے ایک بھی مکس کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں جو ہمارے پاس مایونیز تھی وائٹ کریں گے پہلے ہم اس کو مکس کرتے اچھے سے آپ نے مایونیز ڈال کے اور اس سارے مکسچر کو مکس کر لینا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں مایونیز کم اگر آپ ڈالنا چاہیں کم ڈال لیجئے زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے اور دیکھیں اسی وجہ سے میں نے تھوڑا جو ہے یہ سبزیاں جتنی بھی تھیں ہمارے پاس ویجی ٹیبلز اور چکن کو بھی اسی وجہ سے میں نے چھوٹا چھوٹا ہی کٹ کر رہا تھا کہ ہمیں بعد میں اس کو ہینڈ سے جو ہے چکن کی بوٹیوں کو یا تو توڑنا نہیں پڑے گا اور مکسی میں ڈال کے ہمیں اس میں مکس پیل نہیں کرنا پڑے گا اس طرح آنکھیں ہوں گے تو جب یہ موہ میں آئے گا تو بہت ہی اچھا سا اس کا ٹیسٹ لگے گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بلکل ہمارا ریڈی ہے اور اب ہم اس کو اپنے برٹ پہ لگائیں گے دیکھیں ہم اس طرح سے جو ہمارے پاس برٹ تھی اس کے کورنر میں نے سب کٹس کر دیئے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو اب تھوڑا تھوڑا سا ہم اسے فلائٹ کر لیں گے اس سے یہ ہوگا جو ہمارا مکسٹر ہے وہ عام سے اس میں سپریڈ بھی ہو جائے گا اور جو ہم اس کی شیف دینا چاہ رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے ساتھ دیں گے تو آپ نے اسی طرح سے ساری برٹس کو فلائٹ کر لینا جی تو دیکھیں اس طرح سے برٹ ہماری ساری فلائٹس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں سے ایک سلائس اس طرح سے دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ٹھوڑا سا جو کیچپ ہیں اس کو سپیٹ کر لی گیا اور اس طرح سے آپ نے سپیٹ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس یہ مکسٹر تھا یہ آپ نے لینا ہے اور اس طرح سے سارا مکسٹر آپ نے برٹس پہ اچھے سے لگا لیا دیکھا یہ آپ نے اس طرح لگایا اور جب آپ اس کی بائٹ کریں گے تو آپ کو جبردستہ مزا آئے گا کہ تاری میں جب آپ کھائنا ہے اس طرح ان کی چیزیں تو بیسی بڑا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو گیا اس کو آپ نے ذرا ہاتھوں سے تھوڑا سا پریس کر لینا ہے جو دیکھیں اس طرح سے ہی ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے ہاتھوں سے اب ایک نائف کی مدد سے آپ نے اس کے اتنے اتنے سے کٹ کر لینا ہے اس کو اس طرح سے دیکھیں آپ نے اپنے آئیڈیا کا نطابق اور آپ نے اس کو اس طرح سے کٹ کرنا ہے جو دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ سارے کٹ کر لیا ہے اور اسی طرح آپ نے بھی سارے فلنگ کر کے اس کو سیٹ کر کے اور اسی طرح فنگرز کے لیہا سے آپ نے اسے کٹ کر لینا ہے میں سارے کٹ کر کے پھر آپ کو دیکھاتے ہیں جو میں نے انڈے لیے تھے اس کے اندر ہم صرف یہ اسی میں سے تھوڑی سی بلیک پیپر اس میں اٹ کر دیں گے انڈوں میں اور تھوڑا سا ہم نے اس میں سالٹ اٹ کرنا ہے تاکہ انڈے بھی ہمارے جو ہیں وہ پھیکے پھیکے نظر نہیں آئے اور جو باقی تھے وہ ہم بڑکرمز میں ملا دیں گے تاکہ اس کا بھی ایک اچھا سا ٹیسٹ آئے نمکین نمکین سا نہیں لگنا چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اسے مکس کر لینا ہے بڑکرمز کو اور سپائسز کو یہ ہم نے اسے مکس کر لیا اور اور انڈوں کو بھی ہم نے پھینٹ لینا ہے اچھے سا اپنے انڈ کو بھی پھینٹ لیں جی تو دیکھئے اس طرح سے ہمارے یہ ریڈی انڈے بھی اور بڑکرم بھی اب ہم اس میں سے ایک اس طرح سے اٹھا کے اپنی بڑکرمز اور اس میں کوٹ کر لیں گے اور اسی کو ہم نے یہاں پہ بڑکرمز میٹ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے کوٹ کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہو اچھے سے آپ نے اسے ہاتھوں سے پریس کر کے اور بس اور اسے اب ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے اور ایسے ہی ہم نے سارے ون بائ ون لے کر پہلے ہم ایگ میں اچھے سے آپ نے کوٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بڑکرمز میں سے کوٹ کر لینا ہے اور اسی طرح آپ نے سارے ریڈی کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہے رکھ دیت ہم نے گرم ہونے کے لیے اور آئل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہے اب ہم اس کے اندر یہ ایڈ کرتے ہیں اپنے ساری جو ہم نے بڑکر کوٹ کر ہوا تھا اور اس طرح سے ون بائ ون کر کے ہم اس میں کر دیں گے اور اس کو ہم نے لائٹ گولدن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے جیسے ہی اس کی ایک سائٹ پہ کلر آتا ہم اسے چینج کر دیں گے اس پہ اچھے کلر آ گیا ہے اور بہت اچھی اس کی سمیل آ رہی ہے اور بس اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اپنے ڈش میں اور ہم نے سارے فرائی کر لینے اور پھر میں آپ کو ان کا فائنل لگ تکھا دی ہوں سارے میں نے فرائی کر کے اور انہیں سرف کر دیا ہیں آپ لوگوں کو ضرور یہ ڈش پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے پتائیے گا آپ کو کیسی لگی رمضان کے حوالے سے